نمسکار کسان ساتھیوں میں آپ کا اپنا سچین چوہان آپ کے ہی اپنے یوٹیوب چینل اپنی مٹی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں کسان ساتھیوں آج آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کھیت میں لہسون لہسون کی فصل اور ساتھ میں گناہ اگا ہوا ہے میں تھوڑا سا یہاں جانکاری دے دوں کسان ساتھیوں اس کھیت میں بڑی جلدی پاپلر کے پیڑ لگنے والے ہیں آپ دیکھو ایک ساتھ تین فصلے کیسے ہوں گی میں تھوڑا سا آپ کو نزدیک سے دکھانا چاہوں گا کسان ساتھیوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لہسون اگا ہوا ہے اور لہسون کے بیچ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنے کا پودھا گنے کی بوائی کی ہوئی ہے تھوڑا سا اندر جا کر دکھانا چاہوں گا کسان ساتھیوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنہ اگا ہوا ہے اور آگے لائن در لائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گنے کی بوائی کی گئی ہے اور ساتھی اس میں لہسون لگایا گیا ہے تو لہسون اور گنہ دو فصلے تو ہو گئی کسان ساتھیوں یہ ایک ساتھ اور تیسری فصل اس میں ہو گئے گی ابھی جنوری کے مہینے میں اس کھیت میں لگائے جائیں گے پاپلر کے پیڑ جیسے سپوز کیجئے یہاں پر لائن لگائی تیرہ یا چودہ فٹ کا گیپ دے کر یہاں پر لائن لگے گی پھر تیرہ چودہ فٹ چھوڑ کر وہاں لائن لگے گی اور ایسے ہی اس میں پیڑ لگیں گے کسان ساتھیوں سپوز کیجئے یہاں پر پیڑ ہے پھر تیرہ چودہ فٹ چھوڑ کر یہاں پر پھر یہاں پر یعنی کہ لمبی دشا سے اور چوڑی دشا سے دونوں دشا سے اس میں پاپلر کے پیڑ لگائے جائیں گے اور ساتھ میں گنہ اور یہ لہسن کی فصل اس میں اگی ہوئی ہے میں اور بھی دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں گنہ کی بیجائی کی ہوئی ہے گنہ بھی اگا ہوا ہے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں لہسن کی فصل آپ دیکھ سکتے ہیں لہسن بھی اگا ہوا ہے بیچ میں اور کسان ساتھیوں ایک اور طریقہ کچھ کسان بھائی اکثر جاننا چاہتے ہیں یہ دیکھیں کسان ساتھیوں سرسوں کے ساتھ گننے کی بھی جائی سرسوں کی یہ خیت میں چاروں طرف کور کر کے دکھانا چاہوں گا اور اسی خیت میں سرسوں کے بیچ میں گننے کی بھائی کی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں گننہ اگا ہوئے اور بھی آگے کور کر کے دکھانا چاہوں گا کسان ساتھ ہی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ بیچ میں گننے کے پودھے بھی اگے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کسان ساتھ ہی ہو اس پرکار گننہ اور سرسوں دو فصل ایک ساتھ ہو گئی اور کسان ساتھیوں اس خیت میں بھی جنوری مہا میں لگ جائیں گے پاپلر کے پیڈ فسٹ لائن یہاں سے پھر تیرہ چودہ فٹ چھوڑ کر دوسری لائن پھر تیسری لائن پھر چوتھی لائن نیکسٹ آگے آگے کرتے کرتے ایسے پھر ادھر چوڑی دشا سے بھی پاپلر کے پیڈ سپوز کیجئے جیسے ایک لائن یہاں پر پھر یہاں پر پھر یہاں پر پھر یہاں پر پاپلر کے پیڈ لگائے جائیں گے اور ساتھ میں فصل رہے گی گنہ اور سرسوں تو ہو گئی دو فصلیں تیسری ہو جائے گی گنہ کی پھر سے میں دکھانا چاہوں گا کسان ساتھیوں سرسوں کا پودہ اگا ہوا ہے گنہ کے بیچ میں پودے اگا ہوا ہے کووے جسے بولتے ہیں گنہ نکل آیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لائن در لائن اور ساتھ میں اس میں سرسوں کی بھی جائی تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا کسان ساتھیوں یہاں گنہ بھی اگا ہوا ہے سرسوں بھی یہ کسان بھائی نے کی ہے چار فٹ پر بھی جائی چار فٹ پر گنے کے لائن سے لائن کی جو دوری ہے وہ چار فٹ رکھا گیا گیا اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں سرسوں کی فصل تو کسان ساتھیوں سرسوں کے ساتھ گنے کی بھی جائی کیسی رہی آپ کے سامنے لائیو ڈیمو میں نے دکھایا اور ساتھ میں اس میں لگ جائیں گے ابھی پاپلر کے پیڑ گنہ ہوگا ہوئے سرسوں کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پرکار کسان ساتھیوں ایک ساتھ ایک ہی سیشن میں ایک ہی سیزن میں تین تین فصلیں اس پرکار آپ لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ سرسوں کے ساتھ گنہ دیکھ رہے ہیں اور ادھر میں نے آپ کو دکھایا تھا لیسن کے ساتھ میں گنہ اور ساتھ میں لگ جائیں گے جنوری کے مہینے میں پورے خیت میں پلوٹ میں پاپلر کے پیڑ تو ہم اس میں گنہ اور سرسوں اور لیسن سرسوں اور سوری گنہ ایک ساتھ دو فصلے اور تیسری فصل جس کے اوپر ہمارا اکثر فوکس رہتا ہے وہ ہے ہمارا پاپلر کے پیڑ تو اس پرکار کسان ساتھیوں کسان بھائی تھوڑی سی سمجھداری دکھا کر دو دو تین تین فصلے ایک ساتھ لے سکتے ہیں تب جا کر آپ اچھی کمائی کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں صحیح ڈھنگٹ کھیتی باڑی کرنے کا طریقہ اکیلے ایک فصل کے بھروسے نہ رہیں کسان بھائی دو دو تین تین فصلے اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کسان بھائی نے پوچھا تھا کہ سر اس میں تھوڑا یہ تو بتائیں کہ پاپلر کا کیا سسٹم رہے گا تو کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا کہ گنہ اور لہسن اکٹوبر کے مہینے میں لہسن لگا کر گنہ کی بھیجائی کر کے اس میں لہسن لگایا گیا اور اس کھیت میں گنہ کی بھائی کر کے اوپر سے سرسوں کی بھیجائی کر دی گئی اور پیروں کے ساتھ گنہ کا جو بیج بھائی تھا اسے دبا دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ٹائم میں پھر دکھاؤں گا گنہ کی بھیجائی کی ویڈیو گیا گنہ کے ساتھ میں پورے کھیت میں سرسوں کی بھیجائی کی ویڈیو گیا تو کسان بھائیو یہ ٹیکنیک اپنا کر بھی آپ دوہری فصل کا لعب لے سکتے ہیں اور ساتھ میں پاپلر کے پیڈ بھیجائیں گے جنوری کے مہینے میں اس میں لگیں گے کچھ ہی دوری پر تو کسان ساتھیوں میں نے آج آپ کو جو دو طرح کی فصلے بتائی کمبینیشن میں لہسن کے ساتھ گنہ اور سرسوں کے ساتھ گنہ اور جنوری کے مہینے میں لگیں گے پاپلر کے پیڈ یہ دیکھ سکتے ہیں لہسن اور ساتھ میں گنہ اگا ہوا ہے اور سرسوں کے ساتھ میں یہ گننے کی بھی جائی یہ بیچ میں میڑ جسے ڈول بولتے ہیں ادھر یہ دو فصلے ادھر یہ دو فصلے اور ساتھ میں لگ جائیں گے ابھی پاپلر کے پیڈ تو کسان ساتھیو آپ لوگ بھی یہ ٹیکنیک اپنا کر یہ طریقے اپنا کر ایک ساتھ دو دو تین تین فصلے لے سکتے ہیں لاب کما سکتے ہیں تو کسان ساتھیو آج کی جانکار یہ آپ کو کیسی لگی یہ آپ ویڈیو دیکھ کر لائک کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیاواد